فلم کی شورات میں ہم ایرن کو دیکھتے ہیں جو رات میں گاڑ سے ڈرائیو کر کے جون بلو کینئن جا رہا ہوتا ہے یا امریکہ کی وہ جگہ جو بنجر ہے اوچھی اور سکڑی پہاڑیوں سے بنی ہے یا ہر سال لاکھوں لوگ کلائم بھی کرنے آتے ہیں ایرن بھی کینئن میں گھومنے جا رہا ہوتا ہے کینئن پٹنے سے پہلے ایرن ایک کیمپنگ سائٹ پہ گاڑی روکتا ہے اور گاڑی میں سو جاتا ہے اگلی سنیوار صبح ایرن آگے کا راستہ سائیکل سے تیہ کرتا ہے وہ سائیکل چلانے میں ماہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا علاقہ بنجر ہے دور دور تک فیلہ رگستان ہے ایرن سائیکل چلاتے ہوئے کچھ کھنڑوں کے بیچ سے بھی گجرتا ہے اور ایک پہاڑی پر روک جاتا ہے اور کیمرے میں ایک میسیج ریکارڈ کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے پہاڑیوں پر سائیکل درائب کے دوران وہ گر جاتا ہے ایرن وہاں گر کر ایک سیلفی لیتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے ایک جگہ رکھ کا ہے ایرن اپنی سائیکل ایک پیڑ کے سارے ٹکا کر اپنا بیک لے کر اپنے آگے کا راستہ پیدل تیہ کرنا سوکر دیتا ہے پہاڑیوں پر چلتے ہو چلتے وہ آگے بڑھتا ہے ایرن آگے جا کے دو لڑکیوں سے ملتا ہے جو راستہ بھٹک چکی ہیں دراصل انہیں دوم کے طرف جانا ہے لیکن وہ راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہی ایرن ان لڑکیوں سے میپ لے کر انہیں راستہ دکھاتا ہے ساتھ ہی وہ لڑکیوں کو آفر کرتا ہے کہ وہ انہیں وہاں سے دوم کے طرف لے جائے گا ایرن اپنا انٹرو دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ایک گائیڈ ہے لڑکیاں بھی اپنا نام کرسٹری اور میگن بتاتی ہیں اور وہ تینوں آگے بڑھ جاتے ہیں ایرن بتاتا ہے کہ اسے دوم کے لے دوسرا راستہ معلوم ہے پر اس میں انہیں ایڈونچر زیادہ ملے گا لڑکیاں ایڈونچر ہونے کی بات سن کر ایرن کے ساتھ دوسرے راستے سے جاننے کو تیار ہو جاتی ہیں ایرن انہیں دو چٹانوں کے بیچ میں سے لے جاتا ہے ان چٹانوں کے بیچ ایک گہری کھائی ہے ایرن وہاں بتاتا ہے کہ وہ کوئی گائیڈ نہیں ہے بلکہ ایک انجینئر ہے لیکن وہ ہمیشہ سے گائیڈ بننا چاہتا تھا ایرن پھر لڑکیوں کو اپنے پیچھے آنے کا بول کر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور نیچے کھائی میں کون جاتا ہے نیچے کھائی میں پانی بھرا ہے جو بالکل نیلی رنگ کا ہے اور گہرا ہے لڑکیاں ایرن کو نیچے گرتا دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور ایرن کو آواز لگاتی ہیں ایرن پانی کے باہر نکل کر گانا گانے لگتا ہے ایرن کو ٹھیک جان کر دونوں لڑکیاں بھی ہاتھ چھوڑ کر پانی میں کون دنے کا فیصلہ کرتی ہیں پہلے ایک کسٹک کونتی ہے اس کے بعد میگن بھی کود جاتی ہے تینوں بار بار چٹانوں سے نیچے پانی میں کونتے ہیں اور پانی میں تیڑنے کا مجھا لیتے ہیں اس پل کو ایرن اپنے کیمرے میں قید کر لیتا ہے تینوں ڈوم کے باہر آ جاتے ہیں اور ایک سیلفی لیتے ہیں ایرن دوبارہ سے ملنے کی بات کرتا ہے میگن بتاتی ہے کہ سنڈے نائٹ کو وہ پارٹی دے رہے ہیں اور ایرن کو جرور آنا چاہیے ایرن اس بات کو مان لیتا ہے ایرن ان کو چھوڑ کر دوسرے رہ سے چل دیتا ہے ایرن آگے پہاڑیوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتا ہے آگے ایسے ہی دو پہاڑیوں کے بیچ سے نکلتے ہوئے کہ ان دو پہاڑیوں کے بیچ فسے ایک پتھر پر ہاتھ رکھ کر نیچوں اترنے کی کوشش کرتا ہے پر اچانک وہ پتھر ایرن کی وجن کی وجہ سے کھسک کر ایرن کے اوپر گر جاتا ہے ایرن تو بچ جاتا ہے لیکن وہ پتھر ایرن کے ہاتھ پر گر جاتا ہے جس کی وجہ سے ایرن کا ہاتھ پتھر اور چٹان کے بیچ فس جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں ایرن دو پہاڑیوں کے بیچ فسا ہے اور اس کا ہاتھ پتھر کی اور چٹان کے بیچ فس چکا ہے ایرن تھوڑی دیر کے لئے سن ہو جاتا ہے اور کنڈیشن کو سمجھنے کوشش کرتا ہے جس میں اب وہ فس چکا ہے ایرن اپنا ہاتھ پتھر سے بار بار کھیچ کر بھان نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پتھر کو اوپر ڈھکننے کی کوشش بھی کرتا ہے ایرن اپنا پورا جول لگا دیتا ہے لیکن پتھر پوری طریقے سے اس کے ہاتھ کے ساتھ فس چکا ہے ایرن لگا تار پتھر پر ہاتھ پر مارتا ہے لیکن پتھر نہیں ہلتا تھوڑی دیر کوشش کرنے کے بعد ایرن سمجھ جاتا ہے کہ پتھر بھاری ہے اور جو جبستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ایرن پانی پیتا ہے گھڑی اتارتا ہے اور ٹائم دیکھتا ہے پھر کرسٹیو اور میگن کو آواز دیتا ہے کہ شاید وہ سن لے لیکن اس کی آواز ویرانوں میں سننے والا کوئی نہیں اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایرن ایک بہتی زیادہ سکری چٹانوں کے بیچ فس چکا ہے اور دور دور تک صرف چٹانوں اور بنجوروں کے کچھ نہیں ہے ایرن پھر اپنا سارا سمان چٹانوں پر نکال کر رکھتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے پاس کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے ایرن اپنے سمان سے ملٹی پرپس ٹور نکالتا ہے اس میں سے نائف ٹول کھولتا ہے اس نائف سے لگاتا اور اس پتھر پر چوٹ کرتا ہے اس امید میں کہ وہ پتھر تھوڑا سا ٹوٹ جائے پتھر پر نائف ماتے سمیں وہ نائف نیچے گر جاتا ہے ایرن اس نائف کو اٹھا نہیں سکتا کیونکہ اس کا ہاتھ فسا ہے وہ پیٹ سے کوشش کرتا ہے لیکن پیر بھی وہاں نہیں پہنچتا پھر ایرن ایک لکڑی کو اپنے پیٹ سے پکڑ کر اس نائف میں لگے چھلے میں لکڑی کو فسا کر نائف کو اٹھا لیتا ہے نائف سے کٹتے کرتے اب رات ہو چکی ہے ایرن گھڑی میں دیکھتا ہے کہ اب بارہ بجنے والے ہیں سنڈے ہو چکا ہے ایرن کے چہرے پہ اتھا کور دکھنے لگی ہے ایرن اپنے سمان سے ایک کپڑے کی بیلٹ نکال کر اوپر لگے پتھر پہ پھیکتا ہے لیکن وہ نہیں فس تھی ایرن بار بار بیلٹ فھیکتا ہے اور ایک بار بیلٹ فس جاتی ہے ایرن اس بیلٹ کے آخری سیرے کو اپنی کمر سے باندھ لیتا ہے وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے لگاتا کھڑا نہ ہونا پڑے اور اس کے پیروں پہ دواب نہ آئے کیونکہ وہ ہاتھ پھسنے کے قارن اب بیٹ نہیں سکتا ایرن پوری رات پتھر پر چوٹ مارتے ہوئے نکال دیتا ہے سبح ایرن آسمان میں ایک کووے کو اڑتا دیکھتا ہے اس کے بعد ایرن دیکھتا ہے کہ کھائی جس میں وہ فسا ہے دھوپ آنے لگی ہے ایرن اپنے پیروں سے دھوپ لیتا ہے اور پتھر پر گرتی دھوپ کو اپنے آاتوں سے سہلاتا ہے اس اپنے بچپن کی یاد آتی ہے جب وہ اپنے پاپا کے ساتھ ان کھائیوں کو دیکھنے آتا تھا ایرن اپنا کیمرہ نکال کر ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہاں فسے ہوئے سے اب چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں وہ بتاتا ہے کہ کیسے وہ اس پتھر کے بیچ میں فس گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں اب خون نہیں جا رہا جس کی وجہ سے ہاتھ نیلا پڑ چکا ہے ایرن ایک بار پھر سے آواز لگاتا ہے وہ نیچے فسا ہے اگر کوئی ہے تو اسے بچا لے لیکن وہاں کوئی نہیں ہے جو ایرن کو سن سکے ایرن اپنے آپ کو دلاسہ دیتا ہے اور رات ہو جاتی ہے رات میں تاپ مان 58 ڈگری فیرنہائٹ تک گر جاتا ہے تھنڈ سے بچنے کے لیے ایرن اپنے ہاتھ پیروں کو رسیوں سے کس لیتا ہے گلے پر ایک چھوٹے کپڑے کی بیلڈ باندھ لیتا ہے کمر پر بیک ٹانگ لیتا ہے کانوں پر ہیڈ فون لگا لیتا ہے اور سر پر کپڑا رکھ لیتا ہے کھانے کے لیے ایرن سینڈوچ کھاتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ اسے آج رات پارٹی میں جانا تھا وہ پارٹی میں بیئر دیکھتا ہے ان لوگ اسے بیئر مانگتا ہے بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک سپنا ہے ایرن اپنی آنکھوں میں سے لینس نکالتا ہے اور یاد کرتا ہے ہی آنے سے پہلے جب وہ نہا رہا تھا اور اس کی ماں کا فون آیا تھا پر وہ اس فون کو ریسیو نہیں کرتا ایرن یاد کرتا ہے کہ اس کا دوست برائن اس سے پوچھتا ہے کہ ایرن کہاں جا رہا ہے لیکن ایرن اسے ہمیشہ کی طرح بینہ کچھ بتائیں وہاں سے نکل جاتا ہے اب سومبار ہو چکا ہے ایرن پتھر کو ایک رسی سے بانتا ہے اور بیلٹ پر بندے ایک ہک کے ساتھ پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہ پتھر کو رسی سے بانتا ہے ایک ہاسی کو کھیچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پتھر بھاری ہے وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا ایرن کا گلہ سکھنے لگتا ہے اور اسے اپنے گاڑی میں رکھی فروٹی کی بوتل یاد آنے لگتی ہے اور بیر اور پیپسی کو یاد کر کے ایرن پانی پیتا ہے ایرن فیڈ سے کیمرہ میں ریکارڈنگ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے رسی کی سہتہ سے پانی بچا ہے جو کل رات تک اسے جیویت رکھ سکتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نے پیساب اپنے پاس پڑی دوسری بوتل میں سٹور کر لیا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک کوئا روز صبح اوپر سے اڑتا ہے اور ساڑھے نو بجے اسے پندہ منٹ کے لئے صبح دھوپ مل جاتی ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اب وہ اپنا ہاتھ کاٹنے کوشش کر رہا ہے لیکن چاکو میں دھار نہیں ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کبھی بھی فیوچر میں وہ چائنیز مال نہیں کھریدے گا ایرن اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے اور بچپر میں اپنی فیملی کے ساتھ بتایا گئی تائم کو یاد کرتا ہے وہ یاد کرتا ہے کہ اس نے کیمرے میں اپنی چھوٹی بہن کی پیانو بجاتے ہوئے ریکارڈنگ کی تھی ایرن منگل بار صبح اڑتا ہے اور پانی پیتا ہے لیکن بوتل اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے اور جو تھوڑا بچا پانی تھا وہ بھی پھیل جاتا ہے ایرن کو بہت گصہ آتا ہے اس کے بعد وہ اپنی وائف کے ساتھ بتایا نیچی پلوں کو یاد کرتا ہے اس کے بعد اچانک گھنگول بادل چھا جاتے ہیں بارش ہونے لگتی ہے ایرن اپنی بوتل کھول کر بارش کا پانی جمع کرنے کوشش کرتا ہے ساتھ ہی موہ سے بارش کا پانی پینے کی کوشش کرتا ہے تیج بارش کے ایک وجہ سے کھائی میں پانی بھنے لگتا ہے ایرن کو لگتا ہے کہ وہ ڈوب جائے گا ایرن پانی میں ڈوب کی لاکر پتھر کو اوپر اٹھا دیتا ہے وہ کھائی سے بہا نکل کر گاڑی چلا کر وائف کے گھر جاتا ہے لیکن وائف اسے دیکھتا دروازہ فٹ سے بند کر دیتی ہے ایرن چلاتا رہتا ہے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ایرن صرف ایک سپنا دیکھ رہا تھا منگل بار صبح ایرن فٹ سے ریکورننگ کرتا ہے اور افسوس جاتاتا ہے کہ کیوں اس نے اپنی ماں کا فون نہیں اٹھایا کیوں اس نے اپنی ماں اور دوست کو نہیں بتایا کہ وہ یہاں آ رہا ہے انہیں پتا ہوتا تو وہ اسے جرول بچا لیتے ایرن بتاتا ہے کہ پولیس بدوار سے پہلے اس کی گمنابی کی ریپورٹ نہیں لکھے گی اور تب تک وہ مر چکا ہوگا ایرن بتاتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے اگر وہ یہاں سے جندہ نکلا تو ساری عمر ان کے ساتھ رہے گا ایرن کا پانی اب ختم ہو چکا ہے اس کے دل کی دھڑکنی اب تیج ہو چکی ہے ایرن اگرہ پھر سے اپنے ہاتھ کاٹنے کوشش کرتا ہے لیکن نائف ہڈی کو کاٹنے لائک تیج نہیں ہے ایرن اپنے ہاتھ سے نکلتے ہوئے خون کو پینے لگتا ہے اور بعد میں پھر وہ بوتل میں کیے پساب کو پینے لگتا ہے ایرن کو اس سے الٹی آ جاتی ہے ایرن کیمرہ نکال کا کرسچی اور میگن کے ساتھ نہانی کی ریکارڈنگ کو دیکھتا ہے ایرن وہاں کے دیواروں پہ کھنوچ کر اپنا نام لکھنے کی کوشش کرتا ہے پر اسے بہم ہوتا ہے کہ کوئی اسے پیچھے سے دیکھ رہا ہے اگلی صبح بددوار ایرن یاد کرتا ہے کہ کیسے اس نے اپنی وائف کے ساتھ بریک اپ کیا وہ کیمرہ میں ریکارڈنگ کر کے بتاتا ہے کہ اب سمع دھیما ہو چکا ہے اسے ٹھنڈ لگنے لگی ہے اور اس نے اپنی وائف یاد آ رہی ہے ایرن اپنی فیملی کو اپنے سامنے ایک سو فیوے بیٹھا دیکھتا ہے ایرن اپنی بہن کو یاد کرتے ہوئے بولتا ہے کہ اسے دکھ ہے کہ وہ اس کی شادی میں نہیں آ سکا اور اس کی بہن اس بات کو سمجھے گی ایرن کیمرے میں دیکھ کے بولتا ہے کہ کوئی جو روز صبح اوپر سے نکلتا تھا آج نہیں آیا وہ بتاتا ہے یہ سب پہلے سے فکس تھا جیون کی ہر چھوٹی بھڑی گھڑنا ایرن کو اس کھائی اور اس پتھر تک لے آئی ہے وہ پتھر لاکھوں سالوں سے ایرن کا انتجا کر رہا ہے وہ پتھر انترچ میں سے صرف ایرن کے لئے آیا ہے اگلی صبح ایرن اڑتا ہے ایرن کے فیس پر چیٹیاں کاٹ رہی ہیں ایرن کو سوفے پر ایک بچہ نظر آتا ہے ایرن خود کو اس کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھتا ہے وہ بچہ ایرن کے پاس آتا ہے ایرن ایک بار پھر سے ہاتھ نکالنے کوشش کرتا ہے لیکن اس بار ایرن اپنے ہاتھ کی ہٹی توڑ لیتا ہے ایرن خوشی چلا دیتا ہے ایرن ملٹی پرپس ٹول میں سے کین اوپرا نکالتا ہے اور اپنے ہٹی ٹوٹی جگہ پر کٹ ماننے لگتا ہے ہاتھ کو آدھا چیل لینے پر ہاتھ پر ایک نس ہوتی ہے جیسے ہی ایرن اس نس کو چھوٹا ہے وہ درد سے تڑپ اڑتا ہے ایرن خود کو سمال کر ایک بار پھر سے نس کو کارڈنے کوشش کرتا ہے لیکن درد سے ایرن پھر تڑپ اڑتا ہے ایرن ایک بار پھر کوشش کرتا ہے اور اس بار نس کاڑ لیتا ہے ایرن درد سے تڑپ کر چلیا دیتا ہے یہ پورا سین پوری فلم کا سب سے دردناک سین ہے نس کاڑنے کے بعد ایرن پورا ہاتھ کاڑ لیتا ہے اس کا سارا ہاتھ پورا مو کھون سے لال ہو چکا ہے لیکن ایرن اب پتھر سے الگ ہے کھون کی وجہانی کی وجہ سے اس کے اوپر بھی ہوسی چھانے لگتی ہے لیکن ایرن خود کو سمالتے ہوئے اپنا بیگ بوٹل اور رسی لے کر کھائی سے باہر نکلنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن جانے سے پہلے وہ اس پتھر کی ایک تصویر لے لیتا ہے ایرن کھائی میں سے ہوتے ہوئے چٹانوں کے کنارے پہنچتا ہے وہ دھوپ اور کھلا آسمان دیکھتا ہے وہ خوشی سے جھوم پڑتا ہے وہ نیچے دیکھتا ہے تھوڑا سا پانی جمع ہے ایرن ہک اور رسی کی سہتہ سے نیچے اترتا ہے اور پانی کے اوپر تھک کر گر جاتا ہے پانی بلکل بھی صاف نہیں ہے لیکن تھکے ہوئے ایرن کو اس سے فرق نہیں پڑتا وہ اس گندے پانی کو بوتل میں بھر کر پیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے خون کی کمی سے بھی ہو سی اب اس پر دکھنے لگی ہے لڑکھڑاتے پیروں سے ایرن پھر بھی آگے بڑھتا ہے اس کے ہاتھ سے اب خون بہرہ آئے کتھ دور اسے ایک فیملی ملتی ہے جو کیمپنگ کے لئے آئے ہوئی تھی ایرن ان سے پانی اور ہیلپ مانگتا ہے وہ فیملی کے لوگ دوسرے اور لوگ کو ہیلپ کے لئے بلا لیتے ہیں ایرن تھک کر وہی بیٹھ جاتا ہے انہیں لگتا ہے ایرن کئی مر تو نہیں گیا لیکن ایرن پھر سے ہلنے لگتا ہے تب تک ریسکیو ہیلیکوپٹر وہاں آ جاتا ہے ایرن اس میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے اس کے بعد دکھاتے ہیں کر آتے ہیں کہ ایرن کہاں جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ فیلم ایک سچی گھٹنا پر آدھاریت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ مشکل بقت میں بھی انسان کو ساتھ رہنا چاہیے اپنوں کے نزدیک رہنا چاہیے اور چائنیز مال کھریدنے سے بچنا چاہیے